موسیقی جو ہیں وہ کراچی کے حلاتے میں کمپین چلا رہے ہیں اور اس طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا جس ایم پی اے کو کے لئے کمپین چلا رہے ہیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں اس طریقے کے مطلب کہ غلامانہ ذہنیت کی ان کی سوچ ہے ان کے بڑے افسوس ہوا اور افسوس دوسرا یہ ہوا کہ خدا کے قدام جو ہیں وہ اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی خدا کے خادموں لیں مطلب کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ سیاسی معاملات میں جا کے سیکرٹی کے فرائز انجام دیں اور لوگوں سے ووٹ مانگیں کبھی انہوں نے جڑاوالا کے لیے لوگوں کو بیدار نہیں کیا مسیح عوام پہ ظلم ہوتا ہے اس کے لیے لوگوں کو بیدار نہیں کرتے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں یہ مسیح خادم کے شانہ شیان ہے کہ وہ جا کر سیاسی معاملات میں جا کر اس طریقے سے ووٹ کے لیے اور اس طریقے سے غیر عوام کے لیے مطلب کے کام کرے کیا یہ مسیح خادم کو خدا کے اجازت دیتا ہے اور آپ یہ دیکھیں جس علاقے کی وہ کمپین چلا رہے ہیں اس علاقے میں دو منسٹر جو ہیں جو سابقہ منسٹر ہیں ایک منسٹر جو اپنی پوزیشن میں تھے تو انہوں نے کراچی کے اپنی قوم کے تمام لوگوں کو پولیس میں جا لیکن اس علاقے کے کسی پریسٹرن کو پولیس میں مرتی نہیں کیا اور اب جو ابھی کے سابقہ وزیر ہیں کھوڑے عرصے جو بھی ہوئے ہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو اختر کلونی کشمیر کلونی آزم مسیح محمود آباد یہ کرسٹرن لوگوں کو نوکلی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ناتر نبی کو آپ دیکھے ہیں کہ اس نے دودھ تک بادشاہ کو کہہ دیا کہ وہ شخص تو ہیں کیا یہ مذہبی رہنما جو ادھر گئے تھے تو اس وزیر کو سابقہ وزیر کو کہا کہ یہ آپ نے مانے لئے نوکلی ہیں کبھی بچوں کے لئے دی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں لگا کہ اگر کوئی ذاتی مفاد کے لئے آپ کے لئے کچھ کام کر دے تو آپ اس کی قسیدیں پڑھ رہے ہیں لگ جائیں میں تمام مسیح عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جڑا علیہ کے واقعے میں کسی بھی پارٹی نے مسیح عوام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے پہلے دن سے ہی کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ان خونتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے کیس ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ان لوگوں کو ابھی تک آئی ف آئی آر میں نومی لیٹنی کا جو مرد کے دوزر لے کر گئے کرنے لے کر گئے اور جنہوں نے چرچز کو توڑا ان کا نام کئی بھی منٹ کرنی ہے اور انہوں نے کسی نے بھی نہیں اس پارٹیوں نے کا اب روضہ تو یہ چاہیے اپنے کرسٹینوں کو تو چاہیے کہ اپنے علاقوں میں اپنے دروازوں پر لکھے لگا جائے یا ہم جڑا والوں کی میں جو ہمارے بائبلوں کی بہروں کی ہمارے چرچوں کی بہروں کی ہماری بہنوں کو بچوں کو جو انہوں نے مطلب کہ ذلیل اور خوار کے اس کے پادش کے اندر ہم اس الیکشن کا بائیکارڈ کرتے ہیں آپ کے مذہبی تقاضی ہے کہ آپ اس الیکشن کا بائیکارڈ کر کے آپ بتائیں آپ اپنی قدر و قیمت کو بے پچانے آپ مجھے بتائیں کسی مولوی کو کسی آپ ہندو پندت کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جا کے اس طریقے سے ووٹ مانگ رہے ہیں یا اس طریقے سے جا کے صاحب کا وزیروں کی جو ہے خوشامد کر رہے ہیں جیسے ہمارے مذہبی رینوہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے بڑی نانساہب یہ خدارہ مسیح غیرت کا تقاضی ہے کہ اس الیکشن کا بائیکارڈ کر دیا اور خدا نے آپ کو خود کہہ کہ ان کی سنو لیکن ان کے ساتھ کام نہ کرو یہ اپنے مفادات کے لیے آپ لوگوں کو یہ کر رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدارہ اس الیکشن کا ٹوٹل بائیکارڈ کر رہے ہیں اور ان مذہبی رینوہ کا بھی بائیکارڈ کر رہے ہیں جو یہ خوشامدی طولہ بن کے جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو مطلب کہ اجازت نامے کے لیے غیروں کو اپنے پرپڑ پر چڑھا دیتے ہیں مقدس پرپڑ کی بے حرمتی کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کئی کروسر کی اجازت نہیں ملتی تو آپ کیوں سفارشے لگاتے ہیں دعود ربی کو جب خدا نے حکل بنانے کے اجازت نہیں دی تو اس نے چھوڑ دیا تھا اگر آپ کو کروسر کرنے کی یا کسی جگہ پہ بھی آپ کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ملتی تو آپ اس کی وزیروں کی خشامت کریں گے خدا کا کر پروگرام ہے تو خدا خود اس کے لیے ذرا استعمال کرے گا تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہی سیلیکشن کا ٹوٹل بائیکارڈ کریں اور بلکل جڑا والے کے لوگوں کو یاد ہے کہ اگر آپ کو مسیح غیرت کا تقاط ہے بائیبل کی عزت و حرمت کا ہے واسطہ ہے تو آپ اس سیلیکشن کا بائیکارڈ کریں دیکھ شکریہ